دوستو آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لاکھ روپے مہینے کماتے ہوں گے جو پچاس ہزار روپے مہینے کماتے ہوں گے کہیں جوب کرتے ہوں گے یا بزنس کرتے ہوں گے یا آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلکل بھی کچھ بھی نہیں کماتے لیکن وہ پچاس ہزار یا لاکھ روپے مہینے خرج کرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے دراصل وہ کہیں سے ان کو کچھ ادھار مل جاتا ہے یا پھر کچھ بزنس شروع کرنے کے لیے پیسہ ملتا ہے اور وہ خرچ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اپنے پینک سٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے تو ان کو معلوم پڑے گا کہ دو تین ورشوں میں جو انہوں نے خرچ کیا یا جو بھی پیسے کا ٹرانزیکشن ہوا بھلی آج ان کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں ہے بھلی آج ان کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں ہے لیکن پیسہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہے اور گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ فنڈ کو منیج کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس 15 لاکھ روپے آپ نے کسی طرح کیسے جوڑ لیا آج ہم لمسوم انویسٹنگ کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں کہ اس پرکار سے ایک بڑی دھن راشی بنائے کہ ایک سمائے کے بعد آپ اگر جوب سے اپنی پریشان ہو گئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کتنے دن اور جھیلوں گا میں جل نکلنا چاہتا ہوں میں جلد اپنا کچھ شروع کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے ہم آپ کو اپائے بھی بتائیں گے ساتھ سٹاکس بھی بتائیں گے جو اچھا پرفارم کریں گے اور مجھے لگتا بھوش میں ان سے آپ کو اچھا خاصا پیسہ ملے گا لیکن جو فارمولا ہم بتانے جا رہے ہیں اس کو آپ دھیان پوروک سنیں تو دماغ میں جو بھی بہت ساری چیزیں ہوں ان کو آپ ایریس کر دیجئے اور بہت شانتی پوروک کونسنٹریٹ ہو کے آپ اس چیز کو سنیے سمجھئے پندرہ لاکھ روپے آپ کو لگانے ہیں ایک ساتھ اب یہ پندرہ لاکھ روپے آپ کے پاس کہاں سے آم ہے اگر آپ مہینے کا لاکھ روپے بھی کم آ رہے ہیں تو آپ کو کہیں کہیں پچاس آر بچانا ہوگا اور اس کو جو ہے ہر مہینے سیو کرتے ہوئے آپ ایٹی اپس میں بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ گلک کے طریقے سے آپ کا پیسہ تھوڑا گرو بھی ہوتا رہے مالی جی آپ کو دو سال دھائی سال لگ گیا پندرہ لاکھیں کٹھا کرنے میں یا ایک سال لگ گیا یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کسی سے پندرہ لاکھ لے سکتے ہیں اور ان کو آپ دھیرے دھیرے اپنے پیمنٹ سے چکا سکتے ہیں کہنے کا طاعت پر ہے کہ بیاز والا دیکھے لون دیکھے شیئر مارکٹ میں لگانے کے خیر سلاح ہم نہیں دیں گے تو اس طریقے سے آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے اور آپ سمجھدار ہیں کس طریقے سے آپ کو پندرہ لاکھ کے دھنراشی جو ہے اکٹھی کرنی ہے اپنے فیوچر کے لیے آپ گھر بھی لیتے ہیں ہو سکتا آپ پچاس لاکھ کا گھر بھی لیتے ہو تو آپ اس کے لیے بہت ساری لکھا پڑھی کے لیے پلس آپ یہ مائی بیس سال تک بھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن آپ اپنے فیوچر کے لیے جہاں آپ سوطنطرتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پندرہ لاکھ روپے آپ کو کہاں سے منیج کرنا یہ آپ کو سوچنا ہے ہر انسان کی پریشتی الگ الگ ہوتی ہے اب پندرہ لاکھ کو آپ کو ساتھ سٹاکس میں ڈال لیں لیکن پہلے یہ پیسہ گروہ ہوگا جو ہم ساتھ سٹاکس بتائیں گے وہ گروہ کیسا ہوگا آئیے چرچہ کر لیتے ہیں دیکھیں آپ کا پندرہ لاکھ روپے جو شر بازار ہے اس میں سے آپ کو نکال لیں 26% کا CAGR یہ انویلائز روٹن ہوتا ہے compounding ٹھیک ہے تو دس ورش میں اگر آپ دیکھیں گے تو قریب قریب یہ amount بن جاتی ہے 10 times یعنی کہ ڈیڑھ کروڑ روپے جب ڈیڑھ کروڑ روپے دس ورش میں بن گئے آپ نے پندرہ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں آپ بعد میں کہیں گے دس سال بعد آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے مندی کا سمیہ تھا lockdown لگ گیا تو اس کے پاس تیزی آئی تھی پھر رشیا یوکرین ہوا کافی دن تک مندی رہی اس مندی میں ہم نے دیرے دیرے سال دو سال تین سال پندرہ لاکھ روپے اکٹھا کیے اور بڑھا بڑھا سٹاکس میں ڈال دیئے اور آج دس سال بعد دیکھیں وہ ڈیڑھ کروڑ روپے کی پونجی بن گئی ہے تو اس مندی کی بھی طاقت کو آپ پوزٹیو لیجئے سمجھئے تو ڈیڑھ کروڑ روپے جب آپ کا یہ بن جائے گا کیونکہ بڑھا سٹاکس ہم بتائیں گے گروتھ والی کمپنیوں میں آپ کو نیویش کرنا ہے تو جو سنگھرش ہے جو آپ کا struggle ہے وہ پندرہ لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ تک بنانی میں ہی ہے ایک بار آپ کے پاس ڈیڑھ کروڑ روپے کی دھنراشی آ جائے گی تو آپ کا دیماغ ایسی چلنے لگے گا ہو سکتا آپ ایسی کوئی پروپرٹی لینے جہاں سے آپ کو رینٹل اچھا ملنے لگے ہو سکتا ہے آپ گری سی گری حالت میں آپ صرف جو ہے ایف ڈی بھی کر دیں گے تو ڈیڑھ کروڑ کا سکس پرسنٹ آپ دیکھیں گے تو نو لاکھ روپیہ قریب قریب آپ کو یہ بیاز ملے گا اور اس بیاز کو اگر آپ ٹویلپ سے ڈیوائٹ کریں گے تو پچتر ہزار روپے آپ کو پر منت جو ہے نکل کے یہاں پہ آ رہا ہے آپ بھارت ورش میں جائیے کسی اچھے جگہ پہ آپ آلی شان طریقے سے پچا ہزار میں شان سے رہ سکتے ہیں لوگوں کی سیلری نہیں اتنی تو اووروال کہنے کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں یہاں پہ آپ کو اف ڈی کا بھی ایکزامپل دے دیئے کہ فکس ڈیپوزٹ میں بھی اگر آپ روپے رکھتے ہیں تو بھی آپ ریگلر انکم کے مولک ہو جاتے ہیں ادروائز تمام طریقے کہ آپ کسی میوچیل فنڈ میں بھی ڈال دیں گے اس ڈبلو پی بھی کریں گے میوچیل فنڈ میں تو بھی آپ کو کم سے کم پچا ہزار پچا ہزار لاکھ روپے مہینے کا مل سکتا ہے اب آئیے چلتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ پیسہ بنانا چاہتے ہیں پندرہ لاکھ روپے ڈالنا چاہتے ہیں early investing کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو کون کون سی stocks کس طریقے کے stocks کس sectors ہو سکتے ہیں اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں یہ stocks مات reference کے لئے ہم بتا رہے ہیں کوئی recommendation نہیں ہے دیکھیں جیسے fine organics industries ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ chemical کی بہت بڑھ 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 بڑا فیوچر ہو سکتا ہے تو 2 پہ ہے price to book value 9.45 اور دیکھیں chemical کا sector پوری ترے ستھرہ شاہی ہے اور یہ ایک مندی میں opportunity بڑھ کمپنیوں کو grab کرنے کا جب تک یہ مندی چل رہی ہے دیکھیں کوئی ریٹن نہیں دکھائی دیکھائی دیکھیں ایک سال میں 6 مہین دیکھیں نقصان ہو دوسرا chemical کے پرشات ہم نے FMCG کمپنی پکڑی بیکٹر food specialties یہ بھی دیکھیں new listed company 2020 میں 10 کی face value small cap بڑھ 4700 کروڑ کے market cap اور 800 روپے کے آس پاس ابھی trade ہو رہی ہے یہ کافی اچھا خاص ریٹن بنا کے دی دیا ایک سال میں دیکھیں 1500% کے آس پاس اور 6 مہین پہ لے 2019 بیش کیا ان کو بھی 80% سے زیادہ کریٹن مل رہے اس کا کارنا کھانے پینے کی بستیوں ہیں کنسیوبر پروڈکٹ سے ان کی ڈیمانڈ بہت اچھی چل رہی سمائے یہ کمپنیاں تو ہمیشہ پھلتی پھولتی رہیں بہت بڑھا کاروبار ہے پی ریشو 52 کا پرائس ٹبا 8161 کا اس طریقے سے جو ایک یہ کنسیوبر کمپنی ہے پلاسٹک کی پروڈکٹ CPVC UPVC پانی کی ٹنگ کی پلمبنگ کی سارے پروڈکٹ بنانے والی ریٹن وائز دیکھا جائے تو FOD وائل ریٹن یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں وائل وائل وائز دیکھیں تو 58 کی پی پرائس ٹبک وائل 5.2 کا ارمان فنینشل ابھی دیکھیں دس بارہ سو کے آس پاس ٹرے جب ہم نے آس ٹائم ویڈیو بنایا تھا اب بھاگ گیا اتنی تیز لیکن لانگ ٹرم کے لی بڑھی کمپنی ہے چھوٹی کمپنی دیکھیں 1916 کروڑ کی مارکٹ کی ایک سال میں بڑھی ریٹن ہے 83% 6 مہین میں 52% ریٹن ہے پر 20 کی پی پی 2200 کا سٹاک پرائیس ہو گیا ہے اور اپنے ہائی کے آس پاس ہی ٹرے ہو رہا ہے 10 کی فی سٹاک ہے پولی کی بڑی انڈیا لیڈر سٹاک بہت سارے کنزیومر الیکٹرونک پروڈکس بناتی ہیں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں لیڈ لائٹس ہو گیا گیزر ہو گیا مکسر ہو گیا وائر ہو گئی یہ ساری پولی کی بڑی بڑا ان کا پروڈک پورٹ فولیو ہے 35 سٹاک پرائیس ہے ہائی کے پاس ٹریڈ کر رہی ہے اگلی جو ہم نے کمپنی چونی ہے 960 روپائی کی پر ٹریڈ ہو رہا ہے 11 37 کا لیکن اس کا lifetime ھائی ڈی 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 تب ہی آپ ایسا کریں نہیں تو otherwise آپ دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں آپ mutual funds industry میں جا سکتے ہیں آپ اور سرکاری schemes میں جا سکتے ہیں باقی آپ PPF یہ سب تو کرتے ہی ہوں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے کر سکتے ہیں تو یہ دوستوں آج کر رہا ویڈیو آپ کے بھی کوئی ویچار ہوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اس کو کون باکس میں رکھ سکتے ہیں Thank you for watching this video friends